بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ یہ شہلرز مطلب رائس کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑی منڈی ہے علاوہ بات کی اس ویسے کاروبری لحاظ سے بھی اس کو بڑا جانا پیچانا جاتا ہے میں سب جس چوک میں موجود ہوں یہ 156 فٹ چوک ہے لیکن یہاں پہ اگر میرا کامرمن آپ کو دکھا سکیں تو ٹریفک جو ہے وہ بلوگ رہتی ہے اور ساتھ یہ آگے کنگنپور کے بارڈر ایریا کو لنک کرتا ہے یہ روڈ سامنے وہاں پہ گزرنا پیدل مشکل ہے گاڑی تو دور کی بات ہے اگر جو گاڑی گزار نہیں ہو تو کم از کم یہاں صرف بزار گزرتے ہوئے پونہ گھنٹا گھنٹا چاہیے ہوتا ہے دوسری طرح جب میں بات کروں پڑا لکھا پنجاب کی تو وزیراللہ پنجاب میاں محمد شواشریف صاحب کا نعرہ ہے پڑا لکھا پنجاب لیکن اس سیریے میں یا یہاں پہ لوگوں کو تعلیم کی ضرورت نہیں یا یہاں پہ یہاں پہ رہنے والے لوگ جو ہیں پاکستانی نہیں ہے پنجاب کے لوگ نہیں ہیں یہاں پہ ان کو جو بنیادی ساؤلتی ہیں ہیلتھ ایڈوکیشن وہ فراہم کیوں نہیں کی جا رہی یہاں پہ جب تجاوزات کی بات کر لوں تو ٹی ایم او صاحب آپ کہاں پہ ہیں اسسٹنٹ کمیشنر صاحبہ ڈی سیو صاحبہ آپ کہاں پہ ہیں اور یہ کیا سیاسی پریشر ہے کہ آپ ان کو ہٹانے رہے ہیں اگر یہاں پہ آپ تجاوزات دیکھیں تو پورے روڈ جو اس چوگ میں میں کھڑا ہوا ہوں چاروں طرف اپنے نظر دھوڑائیں تو یہاں پہ تجاوزات کی بھرمار ہے جو رہی قصر ہے وہ جو جتنے یہ ہیں ٹرانسپورٹر انہوں نے نکال دی ہے رکشہ ڈرائیور جو انہوں نے نکال دی ہے چوگ ٹوٹلی بند ہوتا ہے یہ مین روڈ ہے جو اور سے ملتار روڈ کو لنک کرتا ہے اور یہ بہت مشہور چوگ ہے اور اگر آپ دوسرے مالک میں جائیں تو علاباد کا ذکر اس وقت ہوتا ہے کہ یہاں کے رائس جو ہے وہ بڑے فیمس ہیں اس حوالے سے علاباد کے لوگ جو ہے عوام جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان سے جانوں گا کہ ان کے بیسک مسائل کیا ہیں اور یہ حل کیوں نہیں ہوتے جی اسلام علیکم یہاں کے مسائل کیا ہیں اس آپ کے شہر کے کیونکہ یہ ایک لنک کرتا ہے رستہ ہے قراہ ہے پھر بھی اس کے باوجود ایک چھپن خود چوگ پھر بھی تجاوزات اور یہ ٹریفک کا بلوک ہونا یہاں پہ معمول ہے اس کی ریزن کیا ہے یہ ٹی ایمہ والا عملہ ہے جو منصرین لے کر جاتے ہیں جب جو پیاس کی پریشر آئے جب کوئی سرکاری آٹر آئے تو ایک دفعہ آٹا دیتے ہیں پھر ادھر ہی آجاتے ہیں یہ ایڈام آکے آئیتر سے برسہ لے کر جاتے ہیں پنجاب پلیس یہ سامنے ہی نہیں کہ یہ دو تین دن پہلے پکڑ کر لکھائے ہیں اس کے علاوہ آپ کے اس ہلکے کے یہ پی پی ون ایٹی ون ہے پی پی ایٹی ون کے اسیوز کیا ہے یہاں پہ مسائل کیا ہے یہاں ٹریفک بہت جامنے تو شہر کی حد تک ہوگے نا آپ اوورال جو جتنا ہلکہ ہے اوورال ہلکے کے بارے اوورال ہلکے یہاں پیٹل کی کیا پوزیشن ہے ایڈکیشن کا یہاں پہ نا کوئی ایکسرا مشین آیا ہے اسپیڈل کو دیکھا ہدھر بھی دو بجے سکر بیوٹی دی ہوتی ہے وہ دو بجے سکر ڈاکٹرز آتے ہی نہیں ہے جب وہ ہوتی ہے ایکسرا مشین نہیں ہوتی اور انہیں ایکسرا مشین آئیٹر آسان انہوں نے نہیں کر سکتے اور نہ ان کے پاس اگر مریض چلا بیسک جو ایکسرا مشین وہ بھی نہیں ہے آپ کیا کہیں میں اس حالے سے کہوں گا کہ یہ اتنا پاورفل ایریا ہے جو پوری دنیا میں مشہور ہے لیکن یہاں پہ پیدل آدمی بھی نہیں گزر سکتا یہ ٹی سی او ٹی ای ای مو گھر کو سوچنا چاہیے کورنمنٹ کو کیا ایک دم آتے ہیں ان کو تو یہ کرنے چاہیے جیسے یہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے لاہور بنائیں گے بنا رہے ہیں اسی طرح الاپاد کو بھی اپنا کلیر کیا جائے تو یہ بہت اچھا ہے سر یہ ٹھینگ موڈ ایک بہت بڑا قصبہ ہے بہت بڑا لاکہ ہے یہ کنگنپور چونیاں بجلہ شاہ مکیم اور خوڑیاں اٹھانے والا راستہ ہے کوئی انتظامیاں نہیں ہے سابقہ وزیراعظم سابقہ وزیر خارجہ بھی یہاں کے رہے ہیں اور ایم این اے ایم پی اے کوئی توجہ نہیں دے رہے اور یہ لوگ منسلیاں دیتے ہیں انتظامیاں کو اور سیاسی پریشر ہے اس میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں جی بلکو ٹھیک کہہ رہے ہیں کیا ہے آپ کے بیسک مسائل یہاں پہ کوئی پی ٹرافک کا حال بلکو ٹھیک نہیں جا رہا جی ٹرافک کا حال ٹھیک جا ہی نہیں رہا یہاں پہ ٹرافک کے علاوہ کیا مسائل ہیں بہت سارے مسائل ہیں کیا کہ ہم بتائیں بتائیں نا آپ ان کا توجہ ہے پرنامہ کیس کے اوپر فریقین صاحب کی توجہ ہے پرنامہ کیس کے اوپر ہے اور نون لیگ بھی وہاں بھی ہے ہمارا کوئی خیال ہی نہیں ہے ہم بھی ان میں سے ہمارا کوئی بھی خیال نہیں کرتا دار میں پیٹی ہی تو نہیں ہے وہاں پہ نون لیگ ہے سب ہی لوگ اتری مسروف ہے نا ہمار بندل کو اپنی ہے کوئی عوام کا نیزو سر یہاں پہ ٹرافک جام ہو جاتی ہے دنے کا رسطہ نہیں رہتا ٹھیک ہے وہ وام تنگ ہو جاتی ہے ہم ساپر جو آتے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یا رسطہ دو ہمیں بھی رسطہ دو ہمیں جانے دو جلدی میں جو کنگل پر روڑا ریڈیاں بھی وہ ساتھ ساتھ لگائی ہوئی ہیں جو رسطہ گزرنے والے وہ تنگ ہوتے ہیں رات کو رات کو آپ دیکھو سامنے دیکھو کتنی ٹرافک جام ہے عوام جو پولیسیوال وہ اب آگئے ہیں پہلے نہیں اس نے آنا جاو آپ کو دیکھیں وہ آجاتے ہیں سارا دن وہ آتے ہی نہیں ہے یہ شعور جو ہے یہ عوام کو کس کی ذمہ داری ہے شعور دیکھیں یہ شعور جو ہے وہ بیسیکلی تعلیم داروں سے آتے ہیں دیکھیں جب آپ سکول گورنمنٹ کالوجز اور یونیورسٹیز وزارہ بناتے ہیں تو بیسلی پبلک کے اندر ایک آوینس پیدا ہوتی ہے انہیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے ایشوز کیا ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو تجاوزات کا چونکہ ہمارا ٹاپک تجاوزات کے اوپر ہی ہے یہ تجاوزات نہیں ہے اس علاقے کے ٹوٹلی مسائل ہیں یہاں پہ سڑکے جو ہیں وہ ہیں ہمارا ایجوکیشن ہیلتھ جو ہے ٹوٹلی ہمارا صرف تجاوزات نہیں ہے ہم ٹوٹلی مسائل کے لیے یہاں پہ آئے ہیں کہ اس علاقے کے ایمین ایز ایم پی ایز اور وزیر خارجہ بھی اس ایریا کے رہ چکے ہیں یہاں پہ بیسک مسائل کیا ہے؟ دیکھیں جیس بیسک مسائل سے بہت زیادہ ہے ان اپوائیمنٹ ہے یہاں لیک او ایجوکیشن ہے پلس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی روڈ ہے جو قصور کو جاتا ہے اور ہسپیٹلز کی یہاں بہت بڑی پرابلم ہے تو میرا خیال ہے جو عربابی اختیار ہیں انہیں ذرا سوچنا چاہیے کہ ووٹس لے کے تو ہم یہاں اکٹھنی ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں اس کے رسپونس ملتا گیا ہے تو یہ اس حساب سے کافی مسائل ہیں یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں ڈیویلپ ایریا ہے لیکن انپیک وڈ ایریا ہے میاں صاحب آپ کا کافلنگ سے تعلق ہے آپ سابق نائب تسلیل ناظم بھی رہے چکے جتنے اختیارات آپ کو ملیتے ہیں شاید سوچ ہی ہو کہ ناظموں کو اتنے یا چیرمینوں کو اختیارات ملیں آپ نے آپ کے دور جو غزرا ٹھین وڈ کے اوام کے لئے آپ نے کہا بسمدار رحمان رحیم اجاز بھائی سب سے پہلے میں ایکوئن اور چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں کا بھی کہ آپ کے وساطت سے ہماری جو آواز وہ ہمیں خوطوالہ تک پہنچے اور ہم لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کے جو مسائل ہیں آپ کے وساطت سے وہاں تک پہنچے میں آپ کو یہ بتاتوں کہ جو ہمارا دور تھا یہ جو آج روڈ چل رہی ہے یہ ہمارے کافلک دور کی بنی ہوئی یہ روڈ ہے یہاں پہ سوئی گیس جو ہے وہ بھی کافلک دور میں آئی ہے یہاں پہ جو پٹرولنگ چیک پوسٹے بنی ہوئی ہیں یہ بھی ہمارے دور کی ہیں ہم نے بچوں صرف آپ کی بات کر رہا ہوں میں پہلے خود ایڈمٹ کر چکا ہوں آپ نے اپنے دور میں کیا دیا ہے سب سے زیادہ جو ہمارا دور تھا جتنے بھی ترقیاتی فانڈ ہیں اور بلدیاتی داروں کے جو فانڈ ہیں ہم نے ان کو پراپ پر آپ جا کے ہمارے دور کا وزٹ کریں اس دور کے مطابق جتنی گلیا کنالیا تولنگ اور جو بلدیاتی داروں کے اکتیار میں تھا وہ ہم نے کیا ہے سب سے یہاں پہ بڑا مسئلہ تھا سیور اچھا ٹھیک ہے وہ ہمارے دور میں ہم نے سیور سکین یہاں پہ لانچ انڈر پراسس دی نون لی کی گورنمنٹ آئی اور یہاں پہ جو ہمارے سب کا جو اکتیار میں لوگ آئے انہوں نے ان کو آئیجیک کیا اور اس کو اس کا سٹین آیا ہمارے ملک کی حالانکہ دوسرے جتنے کنٹریز دیکھ لیں وہ ایک منصوبہ جا جو چر رہتے ہیں آنے والی گورنمنٹ وہیں سے سٹارٹ اور اجاز بھائی اس کے لابہ آسپیٹل میں چلے جائیں آج بھی وہاں پہ جا کے دیکھیں جتنا وہاں پہ اس وقت کام ہوا تھا وہاں پہ جو ہم نے ٹاپ ٹاپ ٹائر لگوائی وہاں پہ ایکسٹ میشین بھی ہم نے لاتے تھے اس دور میں اپنے دور آج جا کے چلے جائیں وہاں پہ صرف جو فلم ہوتی ہے وہ دیل جلتی ہے اس کے انتے سے ایکسٹرے بدقسمتی وہ بھی گورنمنٹ دے رہی وہاں پہ چلے جائے ایکسٹرے کے لیے آپ کو باہر ریپر کریں گے ایکسٹرے نہیں ہوگا تو ہم نے اللہ عمدللہ اس دور میں ہم مسجدوں میں علان کرواتے تھے کہ دو کوئی بچہ جو بھی اے پاس ہو آؤ ہم اس کو نوکہ نہیں دیتے ٹھیک اور آج جو بچے ہیں وہ دکھے کھا رہے ہیں تو فیکٹیوں میں کام کر رہے ہیں کوئی ریڈیو میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں یہاں پہ صدار جنگیر شریف جو سابق وزیر خارجہ پرشید محمد کسوری کے بہت بڑے ہمائیتی ہیں اور زلہ کانسل کسور کے الیکشن بھی لڑ چکے ہیں صدار صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ بہت ہمائیتی ہیں فرشید کسوری صاحب کے وزیر خارجہ برہ چکے فرشید کسوری صاحب نے کیا عوام کو دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں کوہنور ٹی وی کا اور آپ کا شکریہ دکھا ہوں کہ آپ نے لوکل لیول پر آ کر ہم لوگوں کی بات سننے کا موقع دیا سب سے پہلے یہ بات یہ ہے کہ جب فرشید کسوری صاحب اس ملک کے وزیر خارجہ تھے اس دور میں زلے کسور بلکہ پاکستان میں جتنے ڈیویلمنٹ کے کام ہوئے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے علاوہ بعد یہ آپ روڈ پر کھڑے ہیں ہم لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ یہاں گدہ ریڈی پر دس پہ دے کے ہم روڈ کراس کرتے ہیں آج الحمدللہ ٹی موڑ میں سو سے زیادہ شہر لگ چکے ہیں ٹی موڑ میں کوئی ایسا ہے بینک نہیں جو ٹی موڑ میں نہیں ہے کوئی ایسے اور ہم لوگ کبھی خامن بھی نہیں سوچ سکتے کہ ہمارے علاقے میں گیس ہے گی الحمدللہ اسی دور میں ہمارے علاقے میں گیس ہے ہی خرشید قصوری صاحب نے اپنے علاقے کے لیے میں سمیتا ہوں انہوں نے زلے قصور کے لیے ایسے کام کیے جو پاسدن کی طریق میں اس سے پہلے نہ ہوں گے اور جتنے اس کے علاوہ ہمارے دور میں بے شمار لوگوں کو نوکریاں بے شمار لوگوں کے رفائی کام اور ہم نے اس وقت سے لے کر آئیتہ خرشید قصوری یا ہمارے بائی کرنل حشم صاحب ہم نے کبھی کسی بندے نے تھانے کی سیاست نہیں کی ہم نے لوگوں پر ظلم نہیں کیا یہ علاقہ اس بات کا گواہ ہے کہ ہم سیاست کو عبادت سمیتے ہیں ہم سیاست کو اپنے نصبو لیلین سمیتے ہیں ہمارا سیاست یہ نہیں ہے کہ ہم نے روزی کمانی ہے ہم اپنی جیب سے لگاتے ہیں سیاست بھائی ہوتی تب ہے جب اس کو روزگر نہ بنایا جائے جب روزگر بنائیں گے تو وہ سیاست نہیں میرے حال عبادت نہیں ہوگی وہ اپنی جیب بھرنے والے نہیں انشاءاللہ ہمارا تو سیاست کا مقصد پورا لاکھا گوا ہے اگر میرے کیمرمن دکھا سکیں تو یہ روڑ جو ہے اس وقت یہ حالت ہے اس روڑ چوک کی کہ یہ ٹوٹل بلوک ہے یہاں پہ ایمبولنس جائے وہ ہوتر پہ ہوتر بجا رہی ہے لیکن یہاں پہ کوئی ٹریک وقت والا نظر نہیں آرہا جو یہ چوک کو کھول دے یہ حالت ہے ایک سو چھپن پھٹ چوک بنانے کی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا کام کیا تو یہ حالات ہیں یہاں کہ یہ کیوں ہیں تجاوزات کس نے ختم ہے یہ دیکھیں یہ جو ہم نے جو کام کیئے تھے اصل معاملات یہ ہوتا ہے کہ کام کو آگے کنٹینو کس نے کرنا ہے ہمارے جو پرجیکٹیں انہوں نے ختم کر دیا انہوں نے کیا کیا میں ایک دو مسائلیں میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے بات انہوں نے ہمارے کنگن پوریم گورنمنٹ چندو بیگم ڈگری کالج بنے ہمارے علاقے کی بات کسیتی یہ ہے کہ ہمارے سیاست دانوں کا یہ علمی ہے کہ انہیں کسی کام کو کرنے ہی کا پتہ ہی نہیں چندو بانگ ڈگری کالج بن گیا نہ وہاں کو پرنسیپل ہے اور حتیٰ کہ وہاں سکول کا ٹراس کالی کا ٹراس فارمن نہیں ہے جنگری صاحب آپ کے پاس بہت نالج ہے مجھے بریک پہ جانا ہے ناظرین جب میں بریک سے واپس آؤں گا تو یہیں سے دوبارہ اپنی گھٹوٹو کا سلسلہ جاری رکھوں گا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں الاباد میں ہلکہ پی پی ون ایٹی اور یہاں پہ مسائل کی بھرمار ہے جب میں تجاوزات کی بات کروں تو تجاوزات آپ کے سامنے ہیں روڈ بلوگ ہیں اور یہاں پہ ایڈوکیشن کا سسٹم جو ہے وہ درم برم ہے ایڈوکیشن ہے ہی نہیں اور پڑھا لکھا پنجاب نعرے پتہ نہیں کس حد تک ہیں یا ہاؤسپیٹل کی بات کروں بیسک جو ضروریات ہیں وہ ہی زندگی کی نہیں ہے کرنل صاحب میرا آپ سے ایک ذاتی نویت کا سوال ہے آپ کے والدے محترم دو یا تین دفعہ ایمینے رہے ایمپیو بھی رہے ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا تو آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو خیر بات کہہ کہ پی ٹی آئی کیسے جائیں اجاز بھائی میں ایک چیز پر میں بلیو کرتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے صرف اگر ہم اپنی لائف میں کچھ چیز نہیں چینج کر سکتے تو وہ اپنا مذہب نہیں چینج کر سکتے میں کسی بھی پارٹی کو اچھا یا برا نہیں کہوں گا پیپلز پارٹی میرے والد صاحب اس جماعت میں رہے ہیں ایک اچھی پارٹی ہے بدقسمتی سے ان کی لیڈرشپ محترم جناب پاسف علی زدداری صاحب کے نیچے اس لیول کی پرفارمنس نہیں دی کہ جو آج اگر محترمہ خود ہوتی ہیں تو شاید وہ اس سے بہت بہتر دوسری بات ہمیں عمران خان کی شکل میں ایک ایسا لیڈر نظر آ رہا ہے کہ جس سے میں کم از کم امید کرتا ہوں کہ اگر کل کو عمران خان صاحب کو موقع ملے تو شاید ہمارے ملک کے یہ جو بہت برے حالات ہیں ان میں کوئی بہتری آجائے ایک اور بھی چیز میں اس پر کہنا چاہتا ہوں تو میری عمران خان صاحب کو فالو کرنے کی یا ان سے محبت کرنے کی وجہ یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیلیور کریں اگر خان صاحب ڈیلیور نہیں کریں گے تو مطلب یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے ایک پارٹی کی بات کرنی ہے ہم ان سے توقع کرتے ہیں چانس بلنا چاہیے تاکہ چیک کرنا چاہیے کہ وہ کیسی لیڈرشپ ہوں دونوں پارٹیوں کو دو دو تین تین دفعہ چانس بل گیا ہے میں تو عوام سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ ایک شخص ہے جو بچارہ ہر چیز چھوڑ کے اپنے دولت بے تہاشا چھوڑ کے یہاں آگیا ہے ہماری بات کرتا ہے ایک تفہہ ان کو بھی چانس دیکھیں دیکھنے زیادہ زیادہ بدقسمتی سے یہی ہوگا کہ وہ ڈیلیور نہیں کریں گے کیا ہوگا حلقے کی عوام کے لیے آپ پیٹے ہی تو جائن کر لیا آپ کے پاس کیا منشور ہے میرے پاس دیکھیں میں یہاں کی بنیادی بات کروں گا میں کوئی لمبی چوڑی اگر اللہ پاک مجھے اسیمبلی میں پنچاتا ہے میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی ہے میرے تین مشنز ہیں نمبر وان ایڈیوکیشن ہے نمبر ٹو ہیلتھ ہے اور نمبر ٹھری ڈو ہے وہ لائل آرٹر جو سکیورٹی ہے اس کے اندر ہم جو بھی اپنی انپورٹ دے سکتے ہوئے میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ کسی میمبر اسیمبلی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ تھانے میں مداخلت کرے اگر ہماری پارٹی آگئی اقتدار میں تو اجاز بھائی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کسی عام شخص کو تھانے میں کسی ایم پی ایم این اے کی ضرورت نہیں پڑے یہ ہمارا ہونا بے اسے چاہیے جب ایڈیوکیشن ہوگی پڑے لکھے ہوں گے ہمارے بچے ہماری آنے والی نسل جو ہے پڑے لکھے ہوگی تو میرے خیل میں کرائیم کی شرعہ آٹومیٹ خود با خود وہ کام ہوگی بلکل جی میں سمجھتا ہوں کہ اچھے اور برے میں سب سے بڑا جو فرق ہے وہ ایڈیوکیشن تعلیم اور تربیت دونوں جب ہمارے بچیاں پڑیں گی وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گی تعلیم ہوگی بہتر روزگار کے مواقع میسر ہوں گے آپ دیکھ لیں گے کہ لوگ خود با خود ایم پی ایم این اے کی ان کو ضرورت نہیں رہے گورمنٹ مشینری کو کام کرنا چاہئے میں اصولاً سمجھتا ہوں کہ اب اگر یہاں پہ کلیاں یا نالیاں بننی ہیں اس کا ایم پی ایم این اے سے کیا تعلق کوئی تعلق نہیں ہے صرف کمیشنز کے لیے تعلقات بننے میں گورمنٹ کا سسٹم ہونا چاہئے گورمنٹ کے ادارے موجود ہیں جن کو سیکٹریز ہیں جو پورے پورے سیٹ اپس ہیں وہ اپنا سسٹم اپریٹ کریں اور کوئی کمیشن نہیں ملنا چاہئے اور ہمیں خود عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں ایڈریس کرتے ہوئی یہ بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ میں سے وہ کینڈی ریٹ جو صرف پی ٹی آئی میں اس لیے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں کہ کل کو ان کو ڈیویلپمنٹ ملے گی یا اس میں سے وہ اپنے حصے لیں گے یا پولیس ان کے مطاعت ہوگی انہوں نے کہا ہے جی آپ رائے مہربانی آج ہی چھوڑیں تو یہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ پی ٹی آئی آئی تو آپ کو ڈیفنیٹٹی کیونکہ ایک ملک کا وزیرا میں آپ کی طرف دوبارہ ہوں گا پہلے میں یہ جو ریڈیاں لگائی ہوئے ہیں ان سے پوچھ لوں کہ انہوں نے کس کی اجازت سے ریڈیاں لگائی ہوئے ہیں یہاں پہ کیوں بیٹھے بھائی جی اسلام علیکم یہ آپ کی ریڈیاں ہے نہیں جی کیا جی کام کیا بھائی جی وہ ریڈی والا مجود نہیں ہے یہ تو ہے بھائی مجود یہ آپ سمجھتے ہیں کہ روڑ بلوک ہوتا ہے آپ کا بس یہ شہری آپ کا یہ ذمہ داری میں نہیں آتا کہ آپ روڑ کو کھلا کریں یہ سہیڈ بلگوائی کی ہے یہ نہیں ہے یہ دیکھیں روڑ پہ جو ہے پہلے وہ اگل گاتے ہیں آپ پر پچھل گائی آپ سے کوئی منتلی کو سسٹم یا کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کے طرح جب کجابزاد کی بات کریں اس کی وجہ سے ٹریفک جو ہے وہ درم برم ہے پورا نظام سسٹم جو ہے درم برم ہوا پڑا ہے تو آپ اس حوالے اصل بات یہ ہے وزیراعلا پنجاب شباز شریف صاحب جو کروڑوں اربوں اور پہ لہور میں لگا رہے ہیں بول بڑھنی چاہیے چوب میں مارڈل بزار بڑھنا چاہیے جیسے نشتر اپنا لیبرٹی ٹاؤنڈ شپ ایسے مارڈل بزار بڑھنا چاہیے جو بائی پاس ہے اس کا درجہ جو مارڈل بزار کو آنا چاہیے بائی پاس ادھر جو ہے نا گاڑییں چلنے چاہیے ٹریفک کی کیونکہ ذمہ داری اس میں کروڑوں رپیہ کا کاروبار ادھر ہوتا ہے کروڑوں رپیہ کا یہ ایک بزنس پوائنٹ آف یو سے بہت اچھا ہے تاجروں کو بھی پریشانی ہے دکانداروں کو مزدوروں کو بھی کروڑوں رپیہ ہے کہ ادھر ٹیکس کٹھا کرتے ہیں کہ صورتے ایک بھی نہیں ہیں مجھے مجھے تھوڑا سکولوں کے حوالے سے بتا دیں میری بات سن لیں میری بات سن لیں مجھے سکولوں بھائی سکولوں کی سکولوں کی سکول کی پرائیویٹ کے سکاری گورنمنٹ پرائیویٹ تو گورنمنٹ کا جو ہونی چاہیے تریقہ کار وہ نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے پڑائی سہی نہیں ہے اس لیے مزدور آدمی بھی جو آنا پرائیویٹ سکول کو ترجیز زیادت دیتا ہے وہ ترجیز پرائیویٹ کو دیتا گورنمنٹ سکاری سکول میں نہیں دیتا جس کی وجہ کیا بیس ہی نہیں سہی ہے میں میاں صاحب سے وجہ پوچھتا ہوں اچھا ایڈکر ایم پی اے صاحب کے بچے جو گورنمنٹ آئی سکول میں پڑھے ہیں دوسرے لوگوں کو بھی پڑھے ہیں وہ لاہور میں اچھے اچھے یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں پورے دلے سور میں نہ کوئی اچھی یونیورسٹی ہے نہ ہسپیٹل ہے نہ کوئی ایسی سولت ہے ایک لڑکے کو اٹیک ہو جائے میری والدہ تارڈک سنٹر بنا دیا نا گورنمنٹ نہیں نہیں ابھی سٹارٹ ہی نہیں ہوا پورے دلے سور میں ایسی ایمرجنسی نہیں ہے پورے دلے سور میں ایسی ایمرجنسی نہیں ہے کس کو فیر لکے آسا ہو جائے لاہور میاں صاحب یہ بھائی جو کہہ رہے ہیں ایڈکیشن بات تو ٹھیک ہے انکی کہ اگر ایم اے ایم پیس جو ہیں ان کے بچے جو ہیں ان گورنمنٹ سکول میں پڑھیں تو دیفنیلی وہ مارڈل سکول بنائیں جب ان کے بچے لاہور یا پاکستان سے باہر جاگے پڑھیں گے تو وہ کیا غیال کریں گے بھئی آپ دیکھیں گے جب غریب آدمی ہے جس کا بچہ جو بنا تھی تین چاس روپے کی دیاری کرتا ہے مزوری کرتا ہے گورنمنٹ کو چاہیے بچوں کے لیے ایک سپیشل وظیفہ رکھیں جو کہ اس دور میں تھا بچوں کو فری کتابیں 3 ان کو ایمرجنسی بھی فری تھی بچوں کو مکتابیں ملتی تھی اور جو بچیا جو بچیا سکول جاتی تھی ان کے لیے بھی مانا وظیفہ تھا اب یہاں پہ دیکھیں گے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے گھروں میں بریب لوگ کے بچیا جو کام کرتی ہیں اور کتنی اجت ملتی ان کو 300 400 یا 500 روپے اگر چھوٹے بچے کام کرتے ہیں تو ان کو بھی اتنی اجت ملتی ہے 4 سے 5 روپے اگر یہ بچے سکول جائے گورنمنٹ ان کے لیے ایک وظیفہ مغرر کرے اگر 500 روپے وظیفہ سکول سے ملے گا تو یہ غریب آدمی اپنے بچے کو کسی کے گھر کام کرنے کے بجائے سکول میں بیجے گا تو گورنمنٹ کو ایسے کام کرنے چاہیے کہ جو غریب آدمی کو ڈریکٹ جس سے فیدہ ہو وہ کام نہیں کرتے کرنے چاہیے جس سے ڈریکٹ فیدہ ہو یہ ابھی آپ جو تریم کا میار ہے آپ سرکاری سکولوں میں جا کے دیکھ لیں وہاں پہ کیا لہات ہیں وہاں پہ بچے جو سٹیڈی کر رہے ہیں وہ کم از کم اگر کو پڑھ بھی جاتا ہے تو گھر خیال میں اتنا سٹینڈر اچھا نہیں ہے تو وہ آ کے جا کہ جب لاہور میں کسی کالج میں جاتا تو میں آپ کے طور پر دوبارہ آتا ہوں میں ذرا عوام یہاں پہ جو ہے ان کا ورشن جان لوں کہ وہ کیا کہتے ہیں میرے ساتھ اس وقت یونین کانسل جمشیر کلان کے چیرمین اور سابق ایم این اے پاکستان ٹیپل سوارٹی ان کے بھتیجے میرے ساتھ موجود ہیں صدار محمد آسم صاحب یہاں پہ لوگوں کا ایک ہی ایجوکیشن کے حوالے سے بڑا رونہ ہے اور آپ بھی چیرمین الیکٹ ہوئے ہیں آپ کے پاس جب کافلی کا دور تھا تو جو نازم تھے چیرمین تھے ان کے پاس بہت اختیارات تھے اب آپ کو اختیارات کیا ملی سوائے چیرمین کو میرا خیال کوئی اختیار نہیں ہے ایک لفظ چیرمین ہمیں ملے اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں ہے ہمارے پاس سبھی تک میرا خیال کوئی سٹیمپ بھی ہمیں آلاؤ نہیں ہے اور تو کوئی اختیار نہیں ہے بلکہ لوگ ہمیں آ کے پوچھتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیئے اور ہمارے جو مسائل ہیں یہ ہلپ کریں چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں یونین کونسمنٹ کے حوالے سے کوئی بھی ترقیاتی کوئی نالی گلی یہ وہ کسی قسم کا ہمارے پاس آپ بھی نمائندگی کرتے ہیں تو پندرہ بیس گاؤں جو ہیں ہیں ان کی آپ نمائندگی کرتے ہیں جب میں یہ چوک کی یا روڈ کی بات کر لوں تو یہاں پہ آپ کے سامنے یہ ہے کیا سیچویشن ہے کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں تو روڈ ٹوٹلی بلوک ہے پیدل گزرنا بھی مشکل ہے تو اس حوالے سے کبھی آپ عوام کے ساتھ مل کے کوئی بات نہیں ہے اپوزیشن میں ہونا کو بری بات نہیں ہے اپوزیشن ہی ہمیشہ مسائل اٹھاتی ہے کبھی آپ یہاں پہ اسسٹنٹ کمیشنر ٹی ایم موز یا کوئی جو برسر اقتدار لوگ ہیں ان کے پاس کٹھے ہو کے کہے کہ یہ عوام کا مسائل حل کریں نہیں کٹھے ہو کے جائیں کہ اگر جائیں گے تو ہمارے خلاف ایف آئی آر سیر ہو جاتی ہے جبکہ ہمارے الیکشن میں ہمارے جلسے کے خلاف ہمارے سے ایک سو پچیس پونے کے خلاف ایف آئی آر ہے ابھی تو ہم وہ اپنی حل کروانے کے لئے پھر رہے ہیں وہ نہیں کوئی کرتا ہماری تو جائیں کس کے پاس یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی نہ ہمارے پاس اکتہار ہے نہ ہمارے پاس کوئی بات ہے نہ تو ہمیں یہ جگہ ملتی کہ جا کے اپنے مسائل سنائے کس کو کرنا صرف یہاں پہ جب ہم نے یہ عوام جو ہے علاوات کی ان سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو تعلیمی میار ہے وہ گورنمنٹ کا تو سسٹم ہی کوئی نہیں ہے نا پرائیویٹ جو ہے وہ مافیا یہاں پہ مافیا میں اس ویسے نہیں کہوں گا کہ گورنمنٹ اپنا لیول اس طرح کا کر لے تعلیم کا بیار اس نے اچھا کر لے تو ڈیفنیلی ٹرائیویٹ مافیا بھاگ جائے گا تو انہوں نے اپنی من مرضی کی پیسے رکھی ہوئی ہیں اور گورنمنٹ وہ کہتے ہیں جی ایمین ایم پیس کے بچے جو ہیں اگر گورنمنٹ سکولوں میں پڑھیں تو اس کا ڈیفنیلی جو بیار ہے بہتر ہوگا ان کے بچے تو اچھی یونیورسٹی میں یا پاکستان سے باہر پڑھنے کے لیے تو اسے کیا آپ اتفاق کریں گے میں بلکل اتفاق کروں گا اور میں آپ کو تھوڑی سی مثال دیتا ہوں کے پی کے میں آپ بشک آپ کا میڈیا کے حوالے سے آپ اس بات کا ریسرچ کریں کے پی کے میں پچھلے دو سال میں کم اور بیش چالیس ہزار بچے پرائیویٹ سکولوں سے واپس گورنمنٹ سکولوں کے اندر پہنچ گئے جو کہ میں سمجھتا ہوں یہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ پک یہ پل بنا دینا یہ اس کے سامنے میٹو نہیں کرتا ہے یہاں پہ میں مقامی حوالے سے اس سے پہلے میں ایک بات بھول جاؤں سر یہ تی ایم اے کے یہاں پہ تقریباً چھپن کے قریب انکلائیز ہیں جن کا کام ہے صفائی کرنے کیا بات میں آپ یہاں پہ لوکل لیول کے لوکل بندوں سے پوچھیں کہ ان کو کتنے بند ہیں یہاں پہ صفائی کرتے ہیں بات قسمتی سے کوئی خود تی ایم اے میں کوئی اسیسمنٹ کمیشنر کوئی ایم اے یہ سب ان کے پرائیویٹ ملازم ہیں جو دھروں میں کوئی ڈرائیور کوئی مونشی کوئی سیکٹری کی ڈیوٹی کر رہے ہیں اور یہاں پہ کوئی خاک روب نہیں ہے میکس میں رہا دس ہے یا بارہ لوگ ہیں جو ڈیوٹی کرتے ہیں وہ سب آب ایک آوہ بگڑ چکا ہے آپ ایڈیوکیشن کی بات کرتے ہیں مطلب سکول ہی نہیں ہے میں تو بلکہ الٹا اپریشیٹ کرتا ہوں پرائیویٹ سکول کو اگر آج یہ بھی نہ ہوتے بھلے وہ دو چار سوڑ کا ان بچوں سے زیادہ لے رہے ہیں تو آپ جگین کریں گے یہ تو پھر وہ جنگل اور وہ پتھر والے دور میں ہم لوگوں نے پہنچ جانا جائے گورنمنٹ پر قوم کریں آٹومیٹکلی پرائیویٹ سکول بند ہو جائیں گے سرالہ صاحب یہ آپ سے سوال ہے اس حلقے کے عوام کا کہ کیا ان کا بنیادی حق نہیں ہے کہ ان کو بھی اچھی سہولیات اچھی ایڈیوکیشن اچھی ہیلتھ جو دی جائے کیا ان کا بنیادی حق نہیں ہے یہ آپ کے اوپر سوال ہے ناظرین مجھے بریک پہ جانا ہے بریک بعد دوبارہ یہی سے سلسلہ جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ رئیے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل ہاشم جو ہلکا وان ایٹی سے پی ٹی آئی کے یہاں پہ نامزد امیدوار ہیں کرنل صاحب آپ یہاں پہ آف دی ریکارڈ بھی لوگ ہیں ان کی گفتگو تو سن رہے ہیں کہ یہ اب میں مسائل تو نہیں کہہ سکتا مسائلستان ہی کہہ سکتا ہوں اس علاقے کو تو آپ انمائندگی کرتے ہوئے عوام کی کیا کہیں گے سر وہ بات کو وہ مزاق والی ہے کہ یقین کریں اتنے مسائل جو ہیں وہ وزیرستان میں نہیں ہیں جہاں پہ فوج ہے جتنے یہاں پہ مسائلستان بنا ہے میں ایک چھوٹی سی بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ ابھی آپ جس مقام پہ کھڑے ہیں یہ علاباد سے کنگنپور جانے والی روڈ ہے تو جاوزات کی ہم بات کرتے ہیں ہمیں اچھا لگتا ہے یہ باتیں کرنا مگر ایک میرا بیسک سوال ہے کہ یہ جو لوگ غریب لوگ ہیں جو ریڈیاں لگا رہے ہیں جو صبح سے لے کے تو رات تک بچارے مشکل سے صرف اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کا بندوبست کرتے ہیں اس کا کوئی پروٹیکشن نہیں میری گزارش ہے یہ ہارڈلی کوئی پانچ سو گز ہے بائی پاس موجود ہے ابھی آپ کے سام نہیں یہ بڑے بڑے ٹرالے حالانکہ یہ بڑے آرام سے دوسری راستے سے جا سکتے تھے ان ریڈیو والوں کو یہاں پہ مالکانہ اس کو ایک بزار بنا دیا جائے موڈل بزار اس میں آپ ریڈیو والے کو بھی جینے کا ہمیں حق دینا چاہیے یہ آج جتنی ریڈیو والے ہیں یہ دکانداروں کو تین تین چار چار ہزار پیا دے رہے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے اور میں موڈل بزار اور فوڈ سٹریٹ بن سکتی ہیں تو علاہ باد میں یہ کیوں نہیں بن سکتی ہے بلکل بن سکتی ہے اور کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے یہاں سے آگے وہ غلہ منڈی والی روڈ ہے آپ ہیوی ٹرافک کو بلوک کر دیں یہاں سے صرف لوگ واک کریں جائیں بزاروں سے اپنی شاپنگ کریں ریڈیو والے سے اپنی خریداری کریں میں بلکل ان کے بچاروں کے حق میں ہوں یہ تو بچارے غریب لوگ ہیں نہ یہ کسی کا ٹیکس کھا رہے ہیں جو ٹیکس کھا رہے ہیں وہ مرسیڈیزوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہم ریڈیو والوں سے ان کا نوالہ بھی چھین لیں نہیں آپ یہاں سے بس لوگوں کا ٹرانسپورٹ آپ بند کر دیں لوگ واک کریں اپنی بزاروں سے شاپنگ کریں اور ریڈیو سے بھی خریدیں ان کو آپ یہ جگہ ڈیبیوٹ کر دیں بھلے آپ ان سے کوئی دس پندرہ ہزار پیا لے کے جو ٹیار مینے دیتے ہیں کٹھے دے دیں اور آپ اس کو ایک ریگولیٹ کریں سر ایون امریکہ میں بھی سٹالز ہوتے ہیں وہاں پہ اس کو سٹال کہہ دیتے ہیں ہم ریڈی کہہ دیتے ہیں وہاں پہ بھی سٹالز ہیں وہ بھی اپنی روزی روٹی کمارے ہیں ان کو روزی روٹی کمانے دی جائے پاکی سر آئے نا مسائل جو آپ نے خود ذکر کیا ایڈوکیشن ہیلتھ اس پہ میں آپ کی ایک بار پھر شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ اس عثماندہ علاقے میں آئے اور آپ نے یہاں کے مسائل کو ہمیں موقع دیا کہ ہم یہ بات کر سکیں حکمران جو ہیں یہ یقین رکھیں کہ ایک نہ ایک دن انہوں نے اللہ کے پاس ضروری جا سب یہ آپ نے ابھی بات کی کہ وزیرستان سے بھی برے حالات ہیں جب ہم تجزیہ کار جو ہیں ہمارے یا سینئر جو سیاستدان ہیں وہ ٹھیک ہے اون دی رکارڈ یا پارٹی کی مجبوری یا انہوں نے اقتدار میں آنے کے لیے جو بولتے ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جتنے مسائل ہیں یہ خود پیدا کریں اگر بجلی کی بات میں کرلوں لارڈ شیڈنگ مسنو ہی ہے یہ پیدا نئے ان کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر وہ پرانے جو پاور ان کے پاس پرجیکٹ ان کو ہی چلا لیں جب میں بات کروں دوسری طرف کے ڈیم کی تو ڈیم جو ہیں اگر یہ ڈیم بنا لیے جائیں انڈیا تیکھنا آپ کو تڑی لگاتا ہے اے روز کہ میں پانی بند کر دوں گا تو ہمارا جو پیارا دوست چائنا ہے ان کا پانی بند کر دیا تو یہ میرے حل میں چین ہمارا بہت پرانا دوست ہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ کڑا رہا تو بجائے یہ سائلستان بنانے کے چھوٹے چھوٹے ڈیم اگر بنا دیا جائیں تو کافی سارے بجلی سستی ہو سکتی جب بجلی سستی ہوگی تو میرے خیال میں بہت سارے انڈسٹری جو ہے اس میں چیزیں سستی بنے گی اور ہمیں سستی چیزیں ملے گی میاں صاحب کرنا صاحب جو کہہ رہے تھے کیا آپ ان سب باتوں سے اتفاہ کرتے ہیں کیا آپ بھی ایک کاروباری ہے علاہباز میں آپ کا بڑا اچھا بزنس میں اس بات کی تحید کرتا ہوں اس بزار کو مارڈن بزار بنایا جائے اس کو بزار ڈیکلیئر کیا جائے اور جتنی جو ٹریفک ایوی ٹریفک ہے اس کو یہاں بند کر کے بائی پاس کر لیا جائے اور ان لوگوں کو جو اپنے دو وقت کی روزی کماتے ہیں ان کو پورا حق دیا جائے اپنے بچوں کی روزی کمائیں اور اپنے بچوں کا پیٹ پا لے ان کی سیت کے لیے ان کی تلیم کے لیے یہ مارڈل بزار تب بھی یہی سیچویشن تھی جب آپ کا دوریں اقتدار رہا تو کیا مارڈل بزار آپ کو اپنے دور میں کیوں یاد نہیں یہاں پہ بائی پاس نہیں جو کنگنپور تھے اور کنگنپور کی جا رہی تھی اس وقت یہ بائی پاس نہیں تھا یہ ہم نے پھر بائی پاس بنوایا آج وہ بائی پاس موجود ہے وہ بن گیا ہے کسی مارڈل بزار بنانے کے لیے ہم نے وہ بائی پاس بنایا لیکن آپ دیکھیں گے جتنی ایوی ٹرافک ہے وہ بجائے بائی پاس جانے کی بجائے یہ شہر چکو گا یہ فال کس کا ہے گورنمنٹ کا ہے گورنمنٹ جو یہاں پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں جو ایڈمنسٹریشن ہے ڈیسٹو صاحب ہیں اسی سیپ ہیں اور جو ڈی ایم میں ہیں وہ آ کے دیکھیں آپ بھی عوامی لیڈر رہے ہیں آپ ہماری گورنمنٹ کو اور یہاں کی عوام کو دیفنیلی عوام کا بھی حق بنگتا ہے نا وہ گورنمنٹ کا ساتھ دے گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے مل کے کند سے کندہ ملا کے جب چلے آپ کیا آپ میسی دیں آپ دیکھیں گورنمنٹ کی کا یہ پبلک نے ساتھ دیا ہے تو آج وہ وانوں میں بیٹھے ہیں عوام نے تو اپنا ساتھ دے دیا ہے عوام نے تو اپنا ساتھ ہونے کا ثبوت دے دیا ہے کہ ان لوگوں نے می ایس گورنمنٹ کو آپ کیا میسی دیں میں تو یہ کہوں گا جو ایڈنسٹریکشن ہے وہ اپنے صحیح کام کریں یہاں پہ جو صحت کا اور تلیم کے نظام کو بہتر کریں یہ جو مزدور لوگ ہیں یہ جو اپنے کام کر رہے ہیں اس بزار کو مارڈر بزار بنائیں اور ان لوگوں کو دو وقت کی روٹی کمانے دیں اور میں یہاں پہ جو بھی آپ دیکھیں گے کہ جو کھانا کلچر ہے اس کو بہتر بنایا جائے پڑوار کھانا کلچر ہے آپ جا کے دیکھیں لوگ اندقال کے لیے ہزاروں جو فیسے گورمنٹ کی جیب میں نہیں جا رہی ہیں وہ یہاں کے جو پڑواری ہیں ان کی جیبوں میں جا رہی ہیں جو گورمنٹ کی فیس ہے وہ فیس لوگوں سے یہاں کا ابھی تک جو ایک تو جو کمپیوٹرائز سسٹم ہوا ہے نا جو کہہ رہے ہیں بڑے دعوی ہیں گورمنٹ پر یہاں کے یہ بہت بڑا قصبہ ہے اور یہاں کے جو گاؤں کی یونٹ کونسل ہیں جو گاؤں ہیں ملکہ گاؤں ہیں وہاں کے کمپیوٹرائز رکارٹ ہو ہیں اور یہاں پہ ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے جو علا باہت کا ارکارٹ کمپیوٹرائز نہیں ہونے دے رہا اَجَا کیا ہے؟ بھرت دیکھ میں مافیا ہے وہ بھی نہیں ہونے دے رہا پڑواری ہیں جو وہ یہاں پہ لاکھوں کی منٹھلیاں دے رہے ہیں اور یہاں پہ پوائنٹ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہاں سے اپنا روڈر گیاں کمہ رہے ہیں یہاں کا کمیٹرائیز ریکارڈ نہیں ہو رہا اور لوگ جو ہیں لاکھوں کی فیصے دینے میں مجبور ہیں سب ڈسٹر قصور میں لارڈ آرڈر کے کیا سکتے ہیں نہیں میں کم از کم لارڈ آرڈر کے حوالے سے موجودہ ڈی پیو کو اپریشیٹ کرتا ہوں انہوں نے اچھے کام کیا ہے جو اچھے کام ہو وہ بھی خیر میں ان کو اکریڈٹ گورنمنٹ گونی دیتا ہوں یہ جو آج کل جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت پولیس کو انڈیپینڈنٹ لی بھی تھوڑا بہت یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ جو بڑے بڑے کریمنلز ہیں ان پر ہاتھ ڈال رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا کام ہے اس کو جاری رکھ میں چاہیے تو باقی میں تو ایک ہی چیز گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کریں جو فاجہ آسف صاحب نے ایک دفعہ اسیمبلی میں کہا تھا کچھ وہ کر لیں کچھ دوڑا سا وہ کر لیں میں ابھی تو تھوڑی سی شرم کر لیں اور کچھ آیا کر لیں یہ جو یہاں پہ ان بچے ہیں ان کا کیا مستقل ہے میں تو ایک بڑا خوش قسمت آدمی تھا کہ اللہ پاٹ میں مجھے موقع دیا میں اچھے سکول پولج میں پڑھ لیا آپ یقین کریں آپ یہ دل کرتا ہے میری خواہش ہے کہ یہاں پہ اس ایریے میں اور انشاءاللہ میں چونکہ آرمی سے میرا بیک گراؤنڈ ہے میں نے وعدہ کیا ہے یہاں کے لوگوں سے کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اللہ نے اگر چاہا تو اس ایریے میں انشاءاللہ ایک گیڈٹ کولج بنائے جائے میں مسائل اپنے جگہ میں آپ کے حوالے سے بات کر دوں کہ جب آپ کے آنے سے پہلے عوام میں ہم آئے تو ایک اللہ کی ذات ہوتی ہے جو قدرتی لوگوں کے دلوں میں کسی کا پیار ڈال دیتی ہے تو آپ کے حوالے سے جب میں بات کروں تو لوگ جو ہیں وہ آپ سے محبت رکھتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈال دی ہے اب یہ آپ پہ ذمہ داری ہے کہ اس محبت کو برقرار رکھتے ہیں یا ان کے دلوں سے نکل میں جی واقعی میں بہت ہی زیادہ مشکور ہوں کہ لوگوں نے واقعی مجھے بہت رسپیکٹ دی ہے اور میں اللہ پاک سے ایک ہی دعا کرتا ہوں یہاں پہ ہر پانچ سال کے بعد عوام کو پیار محبت کے نام پر علوہ بنائے جاتا ہے ان سے ووٹ بیا جاتے ہیں پھر اس کمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں میں تو اللہ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ اگر اللہ پاک مجھے اس کابل بنائے کہ میں ان کی رسپیکٹ کو حضم کر سکوں اور ان کی رسپیکٹ کو واپس میں ان کو رسپونس کر سکوں تو پھر مجھے اللہ تعالی دے کرنل حاشم صاحب نیا اسرر میٹو صاحب سردار آسم بوگر صاحب سردار جنگیر شریف صاحب آپ لوگوں کا اور اس علاقے کی عوام جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ آپ کے علاقے کے جو مسائل ہیں وہ ہم اٹھا سکے وہ اجاگر کر سکے نظیر اللہ صاحب یہاں پہ اس علاقے کے عوام جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ لاہور سے نکل کے وہی لاہور والا سسٹم جو آپ نے موڈل بزار اوٹ سٹریٹ بنا دی یہ بزار بھی کیونکہ یہ بزنس کے حوالے سے علاوہ بات بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے پاکستان کی ترقی میں پاکستان کی محیشت میں پاکستان کے خزانے میں یہاں پہ ٹیکس پیڑ لوگ ہیں تو یہاں پہ وہ بنیادی سولیت کیوں نہیں ہے یہ آپ پہ سولیت نشان ہے یہ آپ کو خیال کرنا چاہیے یہ عوام کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ رہا اس علاقے کے لوگ وہ آپ سے لطماز کر رہے ہیں کہ ہمارے جو بنیادی حق ہیں وہ ہمیں دیے جائیں یہاں پہ نہ ایڈوکیشن کا سسٹم بہتر ہے نہ ہیلتھ کا وہ کہتے ہیں جی ایکس رے کی مشین تک نہیں ہے ریفر ٹو لاہور دکٹر جو ہیں صرف اے کی کام ہے صرف پینڈال کے علاوہ جب کوئی بات ہوتی ہے تو ریفر ٹو لاہور کیے جاتا ہے اور یہاں پہ تجاوزات کی بھرمار ہے وہ کیوں ہے کہ ان کو متبادل جگہ جو ریڈی والے ہیں بشاروں نے انہوں نے بھی ریزق کمانا ہے ان کو متبادل جگہ جب دی جائے گی تو وہ تجاوزات نہیں ہوں گی یہاں پہ ٹریفک کا اور صفائی کا نظام جو ہے وہ بھی سارا سسٹم خراب ہے اس کی خرابی کا ذمہ دار کون ہے دیفنیلی یہ ریاست کی ذمہ داری میں آتی ہے دیکھیں جب اپوزیشن میں بھی جو لوگ ہیں انہوں نے بھی لارڈ ایڈر کی بات کریں تو یہاں پہ علی ناصر عزوی صاحب جو ہیں ڈی پیو قصور انہوں نے ڈیکیتی رہزنی کی وارداتوں کو کنٹرول کیا تو وہ تاریف کر رہے ہیں تو آپ بھی ایسے کام کر جائیں کہ لوگ آپ کی تاریف کریں اس کے ساتھ ہی ٹھین موڈ سے پروگرام شکایت کے ساتھ اجازت جو کرکو دیجئے اجازت اللہ حافظ